ہا 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 اب اس حرف کا مخرج کیا ہے حلق کا درمیان وسط حلق اب حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے موہ کا اختتام ہوتا ہے یہاں سے حلق کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے لے کر سینے سے اوپر تک یہ پورا حلق کا حصہ ہے صحیح ہے اس کے تین اسٹیم پہ ہیں یہ ایک اسٹیم جو درمیان والا ہا کی بات ہو رہی ہے یہاں سے ہا آدھا ہوگا ہا اب اس حرف کو آدھا کرنے میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ہا کو عین کی طرف پر پڑ جاتے ہیں ہا ہا کو عین کی طرف پر پڑ جاتے ہیں یا ہا کی جو آواز ہے وہ ہی نہیں نکل پاتی ہے صفت ہم کی وجہ سے جو سانس جاری ہوتا ہے اس کے اندر ہا یہ دیکھیں آواز سنویں ہا یہ جو آواز ہے نی یہ شروع میں آنی چاہیے اگر یہ نہیں آتی آ آ تو یہ حمزہ بن جائے گا ہا 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 بعض اسلامی بھائی اس حوالے سے معذوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے ہا آدھا نہیں ہوتا لیکن پیارے امیتھے اسلامی بھائیوں تھوڑی سی کوشش تھوڑی سی کوشش اگر آپ کر لیں تھوڑی سی توجہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ حرف دس فیصد ریلیز ہو جائے گا یعنی دس فیصد آدھا ہونا شروع ہو جائے گا آہستے آہستے پندرہ بیس اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا جب آپ مش کرتے رہیں گے سو فیصد یہ آپ کا یہ حرف درست ہو جائے گا کوشش کوشش ہا اب اس کی ادا کے لیے جیسے بعض اسلامی بھائی عزر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ادا نہیں ہوتا تو تھوڑا سا کوشش یوں کر لیجئے کہ صرف ایک سمپل آواز نکالیں حرف ادا نہ کریں سمپل آواز سانس کی جیسے تھنڈا پانی پیتے ہیں تو کسی سانس نکلتی ایک طریقے سے وہی کیفیت اسی کیفیت میں نکال لیں یہ ایک سانس لینے کا انداز ہے اب اسی میں ہا کی ادایگی کا جو شروع کا حصہ ہے وہ تو ادا ہو رہا ہے اب اس کو بڑھا لیا جائے ہا ہا بن گیا تو تھوڑی سی کوشش کریں گے تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزر بجل درست ہو جائے گا پڑھیں ہا 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 پڑھیں ہا